جی بوشرا اس وقت میں فتح پور میں موجود ہوں اور لڑکی کا جو واقعہ ہے وہ فتح پور میں ہوا تھا آج مان اس کے اوپر تحقیق کی ہے مختلف ریپورٹر حضرات سے اور اس کے لئے علاقہ مکین سے میں نے بات کی ہے کس رتیجے پر پہنچا ہوں اور حقائق کیا ہیں ابھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایف ای آر میں کیا لکھا گیا تھا ایف ای آر جو درز کروے گئے تھی ایک موبائنا لڑکی کی جانب سے جس میں لکھا گیا تھا کہ کرن بیوی اس لڑکی کا نام ہے اور اس کے والد کے نام تجمبل لکھا گیا تھا اس لڑکی کا نام ریالی کرن ہے یا پھر نہیں ہے اس حبالے سے گفتگو کریں گے اور ساتھ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو تجمبل جو اس کا والد اس ایف ای آر میں لکھا گیا ہے وہ اس کا نام بھی تجمبل ہے کہ نہیں ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو ایف ای آر میں جو لکھا گیا وہ بتا دیتا ہوں ایف ای آر میں لڑکی نے یہ کہا ہے کہ مجھے ایک نمبر سے کال آئی ہے اور اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ کل آپ کی عدالت میں پیش ہی ہے تو میں جب کل عدالت میں گئی تو پھر عدالت میں پیش ہی نہیں تھی جب واپس آ رہی تھی تو مجھے پانچ لوگوں نے راستے میں اغواہ کیا اغواہ کرنے کے بعد چوک آزم میں کسی ایک مقام پر وہ مجھے لے گئے وہاں پانچ دن تک موائنہ طور پر زیادتی کا نشانہ براتے رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اینیمل پورنوگرافی بھی ریکارڈ کی اور ساتھ اس کو نے یہ الزام لگایا کہ اس کو جا کر دوروں نے ملک میں وہ سیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ایف ای آر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لڑکی کا والد تجمل نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ایک نمبر سے کال آئی ہے انہوں نے مجھے پچاس ہزار روپے کی یعنی یہ کہا ہے کہ آپ پچاس ہزار دے اور آپ کی لڑکی ہمارے پاس ہے یہ لڑکی کو لے کر جائیں لیکن حقائق کیا ہے حقائق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس لڑکی نے اپنا نام کرن ایف ای آر میں لکھا ہے اس کا نام کرن نہیں ہے اس کا نام ہے سائمہ بی بی اور والد کا نام ہے فرہان اور اس کے لئے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایف ای آر میں جس بندے نے تجمل اپنا نام لکھوایا تھا یعنی والد بتایا تھا وہ تجمل نہیں ہے اس کا نام کچھ اور ہے ندیم شہزاد اس کا نام ہے یعنی وہ فرضی والد بنا لڑکی کا جو اصل والد ہے اس کا نام فرہان ہے اور اس کے لئے آپ کو حقائق میں کچھ اور بتا دوں جو انتہائی اہم ہے پچھلے تقریباً تین مہاں میں اس لڑکی نے یعنی کرن بی بی مبینہ طور پر جو سائمہ جس کا اصل نام ہے اس لڑکی نے تقریباً گیارہ ایف ای آر درج کروای ہے مختلف لوگوں کے اوپر اسی حوالے سے جس قسم کی یہ ایف ای آر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس تجمل نے جو اس کا والد بنا ہے اس ایف ای آر میں اس کے اوپر تقریباً دس سے گیارہ کے ایف ای آر منشاعت کی درج کی گئی ہیں یعنی دس سے گیارہ ایف ای آر کرن نے درج کروای اور آٹھ سے دس یا پھر دس سے گیارہ تقریباً اتنی ایف ای آر اس تجمل اس فرضی والد کی اوپر منشاعت کی درج کی گئی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں اس میں بیسیکلی ایک خاتون تھی نور بصیرت نور بصیرت اس وقت تقریباً دو آگر سترہ سے کہتے ہیں کہ وہ جیل میں ہے ان نے بیسیکلی نور بصیرت اور اس کے ساتھ جو اس کے خواند ہیں رانا وسیم یہ گروہ کے سرغنہ ہیں یا سربراہ ہیں یوں کہہ لیجی ہے یہ گروہ چلاتے ہیں مختلف لڑکیوں کو نوکریوں کا جھانسہ دے کر اپنے گروہ میں شامل کرتے ہیں اور پھر اس قسم کے ایکٹیوٹی کرواتے ہیں ان سے اور پھر بلیک مل کرتے ہیں یہ جو گروہ ہے کافی عرصے سے لیجی میں ایکٹیو ہے لیکن اب اس کے حقیقت جو آپ کے سامنے آ چکی ہے تو آپ کو یہاں میں یہ بات بتا دوں نور بصیرت جو ہے بیسیکلی وہ تقریباً پچھلے دو سال سے جیل میں ہے وہ کیوں جیل میں ہے کیونکہ انہوں نے جی سی یونیورسٹی کی ایک لڑکی کو اس قسم کے دھندے پر لگایا تھا اس کو بلیک مل کرنے لگے تھے جب اس کے بعد پھر یونیورسٹی کے اس لڑکی نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا تو پھر گھر والوں نے نور بصیرت اور رانہ وسیم اور اس کے بعد پھر کافی دیگر اور لوگوں پر مقدمہ درج کروائی ایف ای آر درج کروائی تو پھر اسی کے نتیجے میں نور بصیرت آج جیل میں ہے تو پھر نور بصیرت کو جیل سے واپس لانے کے لیے جو باقی پیچھے جو گروہ ہے انہوں نے یہ ایک طریقہ استعمال کیا ہے کہ ہم ایک ایف ای آر ایک ایک قسم کا پروپاگنڈا کرتے ہیں تو پھر ہم مدعی کے ساتھ یعنی نور بصیرت کے جو ایف ای آر درج کرانے والے تھے جو مدعی تھے ان کے ساتھ ہم صلاح کر کے پھر نور بصیرت کو واپس باہر لے آئیں گے یہ ایک ڈراما ایک یہ بھی تھا اور اور اس کے لئے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کرن ہے یہ اس گروہ میں کیسے شامل ہوئی حالانکہ کرن کے گھر والے آج بھی یہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکی تو کسی مخصوص ادارے میں جوب کر رہی تھی بیسیکلہ رانا وصیم اس ادارے کے سوری معاف کیجئے اس گینگ کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس کیرن کو کہ آپ کو کسی جگہ پر ملازمت دلوا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گینگ میں لے کر گئے حالانکہ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لڑکی کسی مخصوص ادارے میں جوب کر رہی ہے ایون کے ہر مہینے کے بعد جو سلری ہے وہ بھی اس کے گھر میں پہنچ جاتی تھی تو اس کے گھر والے تو یہ سمجھ رہتے ہیں کہ جو کیرن ہے یا جو سوائمہ ہے کہ کسی جگہ پر جوب کر رہی ہے حالانکہ وہ جوب نہیں کر رہی تھی وہ اس گینگ میں شامل تھی اور گینگ اس قسم کے لوگوں کو یعنی لڑکیوں کو آپس میں لڑکیوں کو اپنی گروہ میں لے کر آتے ان کو ورغلا کر لے کر آتے ان سے پھر اس قسم کی ویڈیوز بناتے پھر اس کے گھر ملو گھر والوں کو بلیک مل کرتے یہ دھندہ جو ہے وہ ہمیشہ سے چلا رہا تھا اور یہاں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ایک جالی جو لیٹر اپورٹمنٹ لیٹر وہ بھی لڑکی کے گھر یعنی کرن کے گھر بھیجوائے گیا کہ آپ کے لڑکی کی ایک مخصوص ادارے میں جوب ہو چکی ہے تو اس وجہ سے جو گھر والے ہیں وہ یہ سمجھ رہتے کہ اپورٹمنٹ لیٹر بھی آ چکا ہے تو لڑکی کی جوب ہو چکی ہے لڑکی کسی جگہ پہ جوب کر رہی ہے حالانکہ گھر والوں کو باقی کو نہیں پتا تھا ایمن کے کچھ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ کرن کی جو چھوٹی بہن ہے رمشا اس کو اس حوالے سے تھوڑا بہت علم تھا وہ کیوں علم تھا بیسیکلی جو کرن تھی اس کی یہ کوشش تھی کہ اپنی چھوٹی بہن رمشا کو بھی اس گینگ میں لائے جائے اور اس کام میں لائے جائے تو لڑکی کا نام کرن ہے اس کے جو والد حقیقی وہ ان کا نام فرہان ہے ایف ای آر میں آہ کچھ اور درج کیا گیا ہے سوری بحف کیجئے ایف ای آر میں کرن لکھا گیا ہے لڑکی کا اصل نام سائمہ ہے تجمل ایف ای آر میں لکھا گیا ہے اس کا والد تجمل کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے اس لڑکی سے اس کرن سے حالانکہ اس لڑکی یعنی کرن سائمہ کا جو اصل باپ ہے اس کا نام فرہان ہے حالانکہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر اس پر پہلے مختلف ویڈیوز بنا چکا ہوں اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی کہا تھا آہ کیونکہ جو حقائق ہیں بابی جا کر یعنی فتح پور میں جا کر آہ اس کے گھر جا کر آپ کو بتاؤں گا تو اس وقت مختلف آہ ملزمان جو ہیں وہ آہ پولیس کے حراست میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے ملزمان ہیں وہ پولیس کے حراست میں آئیں آہ اس وقت عبرار شوکت اسلم یہ جو نامزد آہ ملزمان ہیں یہ پولیس کے حراست میں آئیں اور آہ اس کے روح دیگر اور بھی آئیں رانا وصیم جو ہیں وہ اس گینگ کا نبائینا طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آہ اس گینگ کا سربراہ ہے آہ وہ اور اس کے چار لوگ یعنی رانا وصیم تو اس وقت آہ گرفتار ہی ہوا رانا وصیم کی فیملی کے چار لوگ جو وہ بھی اس وقت پولیس کی حراست میں آئیں اور اس کے ساتھ پھر آہ جنہی کرن وہ لڑکی وہ بھی پولیس کے حراست میں آئیں اور اس کے گوگا گینگ کا ذکر کافی آ رہا تھا اور یہ بھی کہا رہا تھے کہ جنوبی پنجاب سے یہ بلونگ کرتا ہے گینگ تو مجھے یہ مبینہ طور پر یہ شک لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس گوگا گینگ کا یہاں سے بھی تعلق ہو کیونکہ تجمل عرف گوگا اس وقت وہ بھی پولیس کی جیل میں ہے پولیس کی حراست میں ہے جو فرضی باپ بناتا لڑکی کا ایس ای آر میں اور اس کے علاوہ آہ کتہ یعنی وہ جو کتہ اپنے ویڈیو میں دیکھا یا پھر تصاویر میں دیکھا آہ جو اس میں ملوز تھا یعنی وہ کتہ بھی اس وقت آہ پولیس کے حراست میں ہے اور کتے کا اصل مالک بھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ پولیس کے حراست میں ہے پولیس تحقیق کر رہی ہے تفتیش کر رہی ہے آہ لوگوں سے چھان بیج کر رہی ہے تو بہرحال حقائق جو ہمیں کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں اس سے پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ حقائق کچھ اور تھے اس وقت یعنی یہ اپ ڈیٹ جو ہمارے سامنے نہیں آئی تھی جو گینگ کا تنازہ ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آیا تھا لیکن اس وقت جو حقائق ہیں وہ کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں باقی مزید اس طوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے میں آپ تک بار وقت پہنچاؤں گا جی